اسلام علیکم ورمکم تو نینٹی ٹو موائز اس نورہ ہوسٹ آف تھابر شرف دوستو آج میں آپ کو ویوو کی ایک اپکمنگ ڈیوائس کے بارے انتانے جا رہا ہوں جو کہ ایک ویوو کی فلیکشپ سیریز میں سے ہے اس کی اس سیریز میں ہمیں تین ڈیوائس دیکھنے کو مل جائیں گی جو کہ ویوو ایکس ففٹی اور ایکس ففٹی پرو اور جو تھرڈ ڈیوائس ہے ایکس ففٹی پرو پلس ہے اور ویوو ایکس ففٹی کے حوالے سے اوریڈی میں نے ایک سیپریٹ ویڈیو بنائی ہوئی ہے اس کی میں آپ کو ادھر اوپر کارز میں ویڈیو کا لنک لگا دوں گا تو آپ ادھر سے دیکھ لیجئے گا اس کے علاوہ آج میں جو ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں آج کی ویڈیو میں میں بتانے جا رہا ہوں ویوو ایکس ففٹی پرو کے حوالے سے تو اس ڈیوائس کے ہم سب سے پہلے سپیسیفکیشنز میں اس کے ڈسپلے کو ڈسکس کر لیتے ہیں تو یہ والی ڈیوائس جو ہے 6.56 انچز کے ڈسپلے کے ساتھ آئے گی اور یہ ایمولیٹ ڈسپلے ہوگا اور اس کے ساتھ ہمیں 90 ہرز کا ریفریش ریٹ دیکھنے کو مل جائے گا اس سیریز میں جو ہے چپ سیٹ ہمیں سنیپ ڈریکن کے دیکھنے کو مل جائیں گے تو اس ڈیوائس میں بھی وہی پروسیسر دیکھنے کو ملے گا جو کہ ایکس فیفٹی میں ہمیں دیکھنے کو ملا تھا یا پھر اس میں دیکھنے کو ملے گا اس ڈیوائس کے چپ سٹ کی اگر بات کریں تو اس ڈیوائس میں ہمیں جو پروسیسر دیکھنے کو ملے گا وہ ہے کوالکوم سنیپ ڈریکن سیون سکسی فائیو جی جو کہ سیون نینو میٹر بیسڈ ہے اور یہ والا پروسیسر جو ہے فائیو جی پروسیسر ہے اس ڈیوائس کی ریم اور روم کی بات کریں تو اس device میں ہمیں two variants ہمیں دیکھنے کو مل سکتے ہیں 8GB 128GB اور 8GB 256GB internal storage تو ابھی یہ confirm نہیں ہوا کہ یہ device جو ہے پاکستان اور انڈیا میں کون کون سے variants میں ہمیں دیکھنے کو ملے گی تو خیر next اس کی بات کرتے چلیں تو اس device میں ہمیں sd card کی support نہیں ملے گی جو اس کی support original ہے وہی internal storage وہی ہمیں دیکھنے کو ملے گی تو ہم hope کر رہے ہیں کہ یہ devices یا پھر یہ والے device 256GB internal storage کے ساتھ ایشن کنٹریز میں پاکستان یا انڈیا میں آئے گی خیر اس کے کیمراز کے بات کریں تو اس device میں جو ہے اس کے کیمراز جو ہیں highlight features میں سے ہیں اس کا main جو کیمرہ ہے 48 میگا پکسل کا ہے جس کا aperture size f1.6 ہے اور یہ wide angle کیمرہ ہے اور یہ OIS کو بھی support کرے گا اس میں 8 میگا پکسل کا pay scope telephoto lens ہے جو کہ یہ بھی ایک اس میں special feature ہے highlighted features میں سے ہے because یہ ایک بہت ہی اچھا کیمرہ ہونے والا ہے اور اس کے علاوہ اس میں 13 میگا پکسل کا portrait lens ہمیں دیکھنے کو مل جائے گا اور 8 میگا پکسل کا ultra wide lens ہمیں دیکھنے کو مل جائے گا اور اس کے front camera کی بات کریں تو اس میں front جو camera ہے 32 میگا پکسل کا ہوگا جس کا aperture size f2.5 ہے اور یہ ایک punch hole display میں adjusted ہوگا اس کے علاوہ اس کے battery size کی بات کریں تو یہ والی device جو ہے اس میں ہمیں 4315 miliampere کا battery size دیکھنے کو مل جائے گا جو کہ 33 وارز تاک کی fast charging کو support کرے گا اور 57% جو ہے وہ charge کر لے گا 30 minutes میں یہ vivo claim کر رہا ہے اور اس میں ہمیں usb کی type c port دیکھنے کو مل جائے گی fingerprint sensor جو ہے اس کا under display ہوگا اس کے علاوہ اس کے operating system کی بات کریں تو اس میں android 10 دیکھنے کو مل جائے گا اور front touch os 10.5 ہوگا اور اس کے علاوہ اس میں headphone jack ہمیں دیکھنے کو نہیں ملے گی اور نہ ہی sd card کی support ملے گی اس کی build quality کی بات کریں تو اس کی جو back ہے وہ ہمیں glass کی دیکھنے کو مل جائے گی یہ ابھی confirm نہیں ہوا کہ کونسا glass ہوگا gorilla glass five یا six i hope کہ اس میں gorilla glass six ہو اور اس کے علاوہ اس کے frame جو ہے وہ aluminium کا ہوگا اور price کی اگر بات کریں تو پاکستان میں اس کی price one lakh five thousand rupees کے roundabout ہو سکتی ہے اور indian price کی بات کریں تو forty five tools forty six thousand indian rupees ہو سکتی ہے اور launch date کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلو یہ والی device جو ہے جولائی کے mid میں launch ہونے والی ہے اور اس device کی پاکستان میں بھی ہو سکتا ہے launch یا پھر release جو ہے جولائی کے end میں اور august کے start میں ہو اسی طرح انڈیا میں بھی اس کی launch اور release کا scenario چل رہا ہے تو دوستو آپ کو یہ والی device کیسے لگی آپ اس device میں کتنا انچہ سکتا ہے آپ نے نیچے مجھے کومنٹ کر کے بتانا ہے تو دوستو ملتے ہیں پھر کسی اور ویڈیو میں مجھے اچھا دیجئے اللہ حافظ